اسلام علیکم ورینڈز ویلکم ٹو ایم ٹیک لائف تیج جونگو پاکستان میں گیمرز کے لیے ایک کسی حد تک پریشاند کو نیوز اور ایک شاکنگ نیوز آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں پاکستان میں پب جی بین ہو رہا ہے اس بارے میں پی ٹی اے نے اپنی ایک پریس لیز جاری کی جس میں کہا گیا کہ پب جی کو بین کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بچے ایک ایڈیٹیو گیم ہیں اور پچے سارا سارا وقت اس میں اپنا زائع کرتے ہیں اور سیکنڈ کیس کے اب اس سے بچوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے اور جو مین وجہ یہ ہے کہ وہ ریسنڈ ڈیز میں بچوں کا اس سے سوسائیڈ لینا سوسائیڈ کیس کا انکریز ہونا پب جی کی وجہ سے مجھے اس فیصلے میں ایک چیز پوزیٹیو لگی اور وہ یہ کہ پی ٹی اے نے اس فیصلے میں ایک ایمیل ایڈرس دیا ہے جس پہ آپ جا کے جو بھی آپ کے دلائل ہیں جو بھی آپ کی کوئریز ہیں وہ آپ کو ایمیل کر سکتے ہیں کہ آئیہ اس فیصلے کے حق میں ہیں اور حق میں ہے تو کیوں اس فیصلے کے حق میں ہیں یا اگر آپ اس فیصلے کے خلاف ہیں تو کیوں اس فیصلے کے خلاف ہیں یہ آپ وہاں جا کے بتا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں نو جولائی کو ایک ہیئرنگز ہونی ہے لاہور ہائی کورڈ میں اس کو مستقل طور پر پرپرننٹ بینڈ کے بارے میں سوچا فیصلہ کیا جائے گا یا سو کھولنے کے بارے میں فیوچر کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اس پہلے میں لوگوں کی دو آرائے ہیں پہلا طبقہ تو وہ ہے جو کہ اس فیصلے کے حق میں ہیں اس میں زیادہ تر پیرڈز ہیں اور بڑی عمر کے لوگ ہیں اور کچھ شاید ٹینیجرز بھی ہوں جن کا موقع یہ ہے کہ بچے زیادہ تر وقت اپنا اس میں ضائع کرتے تھے اس کے اپنے سارے دن اور سارے ساری رات اس میں ضائع کرتے تھے اور یہ ایک ایڈیکٹف گیم ہے اور اس سے بچے کسی حد تک ان کا موقع یہ بھی ہے کہ بچے سے گنس سلانا دہشتگردی وغیرہ سیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کا ایک بڑا موقع یہ بھی ہے کہ بچوں کی جو ہے سہد بھی متاثر ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو رہے تھے دوسری جانب جو کرٹکس ہیں جو کہ اس فیصلے کے خلاف ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ ویسے بھی اس طرح کے دوسری گیمز ایک تو موجود بھی ہیں تو ایک گیم کو بند کرنے سے اس طرح سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا بچے اگر پب جی نہیں کھیلیں گے تو وہ فری فائر کھیلنے ہیں وہ تو کوئی دوسرا گیم کھیل لے تو اس کا ایسا کچھ اثر پڑے گا نہیں اور سیکنڈ جو ہے کہ حسن اس ٹائم پہ جب بچوں کے پاس کچھ خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ایک گیم اور بچوں کے لئے ٹائم پاس کے لئے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے تو اس کو اس وقت بند کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں اور کچھ لوگوں نے اس پہ یہ بھی موقع اپنایا ہے کہ ہالتو کے پب جی کو آپ نے بین کر دیا لیکن آپ اپنے بچوں کو اسی وجہ سے پیچھے لے رہے ہیں کیونکہ گیم سے بچے سٹریٹری سیکھتے ہیں اور آپ اپنے بچے کو ٹیکنالوجی کے ورڈ سے دور کر رہے ہیں اور ہو سک ان کا موقع یہ بھی ہے کہ فیوچر میں اس طرح کی گیمز ہی آپ کے لئے ایک بڑی انویسمنٹ کا ذریعہ ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہی آگے کرنا ہے خصوصاً اس میں دو لوگ یعنی کہ جنید اکرمہ وکار زکاہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس فیصلے کے بڑے خلاف ہیں جنید اکرمہ کہنا ہے کہ گیمز سے ہی بچے سٹریٹری سیکھتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ گیمز ہی آپ کو کہ پب جی اگر آپ کھیل رہے ہیں تو آپ کوئی گنز پکڑنا سیکھ جائیں گے بچے گنز سیکھ جائیں گے ان کا یہ موقع ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بماریوں کھلتے ہیں تو وہ کیا فٹر میں چھلانگ لگانا سیکھ گئے اس طرح کا کوئی گیمز سے کوئی گیم بچے سٹریٹری سیکھتے ہیں گیمز سے نہ کہ بچے گیمز سے جو ہے وہ دہشتگردی وغیرہ سیکھتے ہیں جبکہ وقتار زکاہ کا موقع یہ ہے کہ آپ کو ہمیں ڈیجیٹر ورلڈ میں یہ گیمز آگے بہت ترقی دیں گے اور آپ سے اس کے ثروح ہی پاکستان میں فیوچر میں انویسمنٹ آئیں گی چاہے گیمز ہوئی یا ڈیجیٹرلی کوئی اور طریقہ ہو فریلانسنگ ہو اس طرح کے کوئی بھی فیس بک ہو یوٹیوب ہو یا ہی فیوچر میں پاکستان میں انویسمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہوں گی لیکن اگر ہم گیمز بند کریں گے تو اس طرح کی انویسمنٹ کو بند کرنے کے ماند ہیں اسی لئے وقتار زکرنے تو یہاں پر اس فیصل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بھی جانے کا علاقی ہے تو اب پب جی کے پاکستان کے دو ڈیفرنٹ ہائی کورٹ میں دو کیس چلیں گے ایک سندھ ہائی کورٹ میں دیفنیٹلی وقتار کیس ہوگا جو کہ پب جی کی بیند ہونے کے خلاف ہوگا اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں پب جی کے بیند ہونے کے لیے یعنی کہ پب جی کے کھلنے کے خلاف ہوگا لیٹس سی کہ ان میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ان دی اینڈ میں آپ لوگ کو یہی کہنے چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وی پین لگا کے ہم پب جی کھیل رہیں گے تو ایسا میری نظر میں ممکن نہیں کیونکہ پب جی جیسے گیم میں پنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وی پین لگانے سے وہ پنگ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے گی اور دوسری جانے ویسے ہی پاکستان میں اتنی اچھی پنگ نہیں آتی یا دوسری جانے وگر آپ خوشن یورپ کے سرورٹس میں کھیل رہے ہیں تو بہت زیادہ پنگ کا ڈراؤپ ملے گا اور سیکنڈ جو بہت سائے لوگوں نے اس پروپلنگ کو فیس کیا وی پین لگانے سے ان کے اکاؤنٹ دس دن یا زیادہ دن کیلئے بلوگ بھی ہو رہے ہیں تو کسی بھی صورت میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ وی پین لگا کے پب جی کھیلیں تو گائز آخر میں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں جو بھی رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے پر ہاں اگر آپ پب جی کے کھلوانا یا بینڈ اکنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں آپ لوگ کے کوئی بھی سٹرونگ ڈالائل ہیں تو آپ پی ٹی ایک نے جو ای میل دیا اس پر بھی ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پر ہاں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی ہر اپ ڈیٹس ملتی رہیں تینکیو اللہ حافظ